میں نے کہا نا مجھے کوئی احتراز نہیں ہے ویسے پپا آپ نے غور کیا اچانک ماریا گہری نکاحوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے بولی میں بھی اس کے پوری اسرار انداز پر ذرا چونک کر اس کی طرف تک نے لگا وہ کیا؟ پپا مسٹر دیوان میں کوئی خاص بات محسوس ہوتی ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے ظاہر ہے جو شخص تین چار وحشی جنگلیوں سے مقابلہ کرے اور ہمیں بھی ان کے شکنجے سے چھوڑا لے جائے بھلا وہ عام آدمی کیسے ہو سکتا مائی چائلڈ ہنری کلارک نے مسکراتے ہوئے میری طرح دیکھ کر اپنی بیٹی سے کہا میں بھی بیک سیار اپنا سر چھٹک کر ہولے سے مسکراتیا نو باپا اچانک ماریا نے انکار کیا ہم دونوں پھر چونک کر اس کا چہرہ تکن لگے بہادری ایک الگ بات ہے ماریا اتنا کہہ کر پھر پر غور اور گہری نگاہوں سے مجھے تکنے لگی میں بھی اسے گھورنے لگا تھا پتہ نہیں بڑے گھورے کی یہ لادلی بیٹی اب کونسی ذہنت کا نامونہ پیش کرنے والی تھی اس کے بڑی بڑی روشن آنکھوں میں ذرا جھانک کر غور سے دیکھیں توہاں مجھے ایک تپش سلکتی محسوس ہوتی ہے اس کا پرووجی چہرہ جانچ گئے اس میں ایک عظم کی چھلک نظر آتی ہے کہ کسی خاص مشن پر معمور محسوس ہوتا ہے میں دنگ رہ گیا مگر بٹے کلارٹ نے ایک بلند کہہ کے لگایا آو مائی چائل تم میری سوئی سے بھی زیادہ ذہین ہو پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا کیوں محسوس کیا ماریا درست کہہ رہی ہے کیا تم بھی ہماری ترک کسی خاص مہم پر نکلے ہوئے ہو اگر ایسا ہے تو ہماری خوب گزرے گی ہم ایک دوسرے کی کام ماہ سکتے ہیں مجھے ماریا کی ذہنت کا اطراف کرنا پڑے گا میں نے بھلاخر کچھ سوچ کر کہا ماریا کی گداز لبوں پر فتحیابی کی مسکرار تھی میں در حقیقے دنیا کی کجیب و غریب قبیلے کی کھوج میں نکلا ہوا ہوں جو کسی بوم بورگا نامی ایسے مجسمے کی عبادت کرتا ہے جسے وہ اپنا دیوتا مانتے ہیں فینٹیسٹیک ہنڈری کلارٹ نے میری بات پر چٹکار ہمارا ماریا کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں بھی دلچسپی اترائی یہ لوگ میری واپسی کی مہم کو کامیاب بنا سکتے تھے یہ سوچ کر میں نے انہیں تھوڑا مرعوب کرنا ضرور سمجھا جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں بس اوقات دوسرے کے اپنے متعلق اندازوں کو خواہ مخابی درست قرار دینے میں کوئی خرج نہیں ہوتا یعنی دوسرے جیسا آپ کو سمجھے ہوئے ہیں ویسا ہی آپ انہیں بن کر دکھا دیں اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں دیکھو مائی چائلٹ ہمارا سرکس حیرت انگیز اور مہیر اکول کمالات کے سبب ہی زیادہ مشہور ہے ہنری بولا اس درمیان میں ماریا مجھ سے بولی مستر دیوان کیا بوم بورگا میں کوئی خاص بات ہے خان سونا تو یہی ہے کہ وہ ایک خاص سیاپ پتھر کا بنا ہوا ہے اور ہر دن وہ اپنی پوزیشن بدلتا ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے میں نے یہ شوشا چھوڑا تھا آگے بولا یوں تو وہ ایک عجیب الخلقت اور بدہیت نظر آتا ہے لیکن اس کی بناوٹ اور مہارت دیکھنے کے لائق ہے اسے دیکھتے ہی دل و دماغ پر وڑی عجیب سی پوریستراریت تاریکھ ہونے لگتی ہے جیسے ہوں مجسمہ بے جان ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کو ہپنٹائز کر رہا ہے اوہوہ یہ تو واقعی کمال کی فرنٹ ایسی ہے ماریا بولی یہی وہ وقت تھا جب کھڑکی کا ایک پچھٹاک سے ٹوٹ کر گرار اور اگنیزہ سنسناتا ہوا اندر لگا خمر درمیان سے ہوتا ہوا وہ سامنے کی دیوار میں پیوست ہو گیا ہمیں ابھی سنبھالہ لینے کا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ دوسری کھڑکیوں کے بھی پٹ تڑکے اور وہاں سے نیزوں کی بارش ہونے لگی اوپر روشن دانوں سے بھی تیر گرے ان میں آگ کی لپٹیں تھیں ہم جلدی سے نیچے فرش بوس ہو گئے بونہ چنٹو بھی فرش بوس ہو گیا دفتنی ہمارے ارد گرد آگ والے تیر بھی آن پڑے لکڑی کی کیبن میں تیزی سے آگ پھیلنے لگی تھی آن کی آن میں جلسے اچانک ایک قیامت سے برپا ہو گئی تھی یہ انداز وحشی جنگلیوں کے مخصوص حملہ آور ہونے کا تھا خمر لی گویا نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال تھی باہر بھاگتے تو حملہ آوروں کا نشانہ بن جاتے اور اگر اندر رہتے تو آگ کے تیزی سے لپکتے ہوئے ازدھے خمین نکل جاتے دونوں طرف سے موت تیزی کے ساتھ ہماری جانب بڑھ رہی تھی اور سوچنے کا وقت بلکل نہیں تھا اس انگین تر صورتحال نے ہم سب کے عوصان خطا کر دی گئے تھے ہماری اروائی تھی عورتوں کی طرح چیخنے لگی چنٹو بونا میڈنگ کی طرح پھدکیاں مارنے لگا کلار کا چہرہ سنو کیا میں خود پریشان تھا لکڑی کا یہ شکاری کیبن دھڑا دھر جلنے لگا اور آگ کی تپیشہ میں جھلسانے کے قریب ہو گئی یہ تو شکر تھا کہ میں نے کیبن میں داخل ہوتے ہی اس کا محل وقوع اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا میری تیزی سے گردش کرتی نظروں نے بائیں جانب اوپری گوشے میں جاتے زینے کو دیکھا جہاں آگ کی لپٹیں فی الحال اسی قدر ہی تھیں کہ ان سے بچ کر اوپری گوشے میں پہنچا جا سکتا تھا مگر یہ سب تیزی سے کرنے کا متقاضی تھا اس طرف آؤ جس سب جلتی میں نشلہ کر ان تینوں سے کہا اور زینے کی جانب چلانگ لگا کر لپکا آگ کی ازہی کی طرح لپت پاتی آدشین زبانیں میری چانے بڑیں میں جھکائی دیتا ان سے بچتا ہوا اوپر جا پہنچا میری بعد ماریا اور چنٹو بونا تھا اس کے اکم میں کلارک نہایت بے دردی سے چنٹو کو پیچھے دکل دیا اور خود زینے پر پہلے آگیا چنٹو بیچارہ اس تھکے کو سین نہیں پایا اور گین کی طرح لڑکتا ہوا دوبارہ فرش پر جا پڑا اور کسی بچے کی طرح مدد کے لیے چلان لکھا مجھے کلارکی سنگدلان و حرکت پر تیش تو بہت آیا مگر میں نے برداشت سے کام لیا فرش پر دائیں بائیں سے آگ تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی اور کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ ننے منے چنٹو کو نگل جاتی کہ میں نے اوپر ہی سجست لگائی اور فرش پر آ کر چنٹو کو اچھے کر اپنے کندے پر سفار کر لیا اسی وقت آگ کی لپتپاتی زبانے میری جانب لپکیں مگر اس سے پہلے کہ وہ ہم دونوں کو بھسم کر ڈالتی میں مزید ایک لمحہ ضائع کیے اسی طرح جست لگا کر پلٹا اور لمبی چلانگ لگا کر تین چار قدم چھتے کرتا اوپر رجع پہنچا چنٹو خزان رسیدہ پتے کی طرح مجھ سے چمٹا تھر تھر کام رہا تھا شیمان جو میں نے غصے سے دانت پیس کر کلارک سے کہا لیکن یہ بات بڑھانے کا وقت نہیں تھا میرا تجربہ تھا کہ ایسے خود غرض لوگ کسی کے ساتھ سچا نہیں ہوا کرتے کلارک یا اس کی بیٹی ماریا نے میری اسری مارکس کا برا منایا یا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی مجھائے جانب لپکہ ماریا اور کلارک میرے پیچھے تھے یہاں میں نے ایک ٹوٹا ہوا آدم گزار روشن دان دیکھ رکھا تھا جسے مزید توڑا تاری کر کے مزید کشادہ کر دیا ماریا باہر چلانگ مارنے کے لیے جلد بازی کرنے لیکن میں نے اسے روک دیا جلدے مت کرو باہر دشمن موجود ہو سکتے ہیں وہ رک گئی پہلے میں اتروں گا اور میدان ساتھ دیکھتے ہی تمہیں اشارہ دوں گا کہتو ہے میں نے چنٹو کو اشارہ کیا جسے سمجھتے ہی وہ اچھل کر میرے کندے پر سوار ہوا ایسے نازک وقت میں بھی میرا مسکرانے کو جی چاہا مجھے بچمن میں پڑی ہوئی ٹارزن کی کہانیاں یاد آگیں جس میں ٹارزن کا دوست منکو بندر ہوا کرتا تھا اور اسی طرح ٹارزن کے کندے پر آرن ٹپکتا تھا میں نے نیچے تاریکی میں آگ کی روشنی میں ہی ممکنہ خطرے کا جائزہ لگا اور چنٹو سمیت کوت گیا دھب سے نیچے پاؤں پڑتے ہی میں نے تیزی سے اطراف کا جائزہ لگا اور دونوں باہ بیٹی کو بھی چھلانگ لگانے کا اشارہ کر دیا سب سے پہلے ماریا اتری جس کے نازک بدن کو میں نے اپنے مضبوط بازوں میں پھر لگا اس کے بعد کلارک نے چھلانگ لگا دی میرا جی تو چاہا کہ ہٹ جاؤں مگر اس کی طرح بے حصی تکھانا میرے مزاج کا حصہ نہیں تھا میں نے اسے پکڑ لیا وحشی جنگلیوں کی فاتحانہ انداز میں چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسلہ رہی تھی شکر تھا کہ کیبن کے اس مغربی اور قدر اقبی حصے پر ان کا دھیان نہیں کیا تھا مگر وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے تھے ہم ایک لمحہ ضائع کے بغیر ایک جانب تاریخ جنگل کے سمت دوڑ پڑے ابھی چند قدم ہی تحقی ہوگی کہ دفتان کسی درندے کی چنگھار سے تاریخ جنگل لرز کر رہے گیا آواز اس قدر قریب سے آئی تھی کہ ہمارے کانوں کے پردے شک ہوتے محسوس ہوئے وہ وہ گھرکینڈ واہ ہمارے کہیں قریب ہی کہ ماریا دہشہ زدل ہے جب میں بولی میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور انہیں مسلسل دوڑتے رہنے کی تاقید کرتا رہا چنٹو مسلسل میرے کانوں پر سوار تھا ہم دوڑتے ہو آتے زدہ قیابن سے کافی دور نکل آئے یہاں گھاس کا نسبتاً کھلا میدان تھا یہاں کہیں کہیں کرنے درکھ تھے اور جا بجا نصف قد آدم جنگلی گھاس اکی ہوئی تھی ہم ایک جگہ ٹھہر گئے آسمان پٹی کے تاروں کی مقدور پھروشنی میں میں اطراف کا جائزہ لینے لکھا یہ خدشہ موجود تھا کہ وہاں جنگلی ہماری خاکستر لاشیں نہ پا کر ہمارے تاکم میں آ سکتے تھے اس لیے میں یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں میں اس بارے میں کلارک سید تبادلہ ایک خیال کیا تو اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کر دکھا ہم اسی طرف مدنم روشنی میں آگے بڑھنے لکے کہ مجھے میدان کے جنوب مشرقی کونے میں کوئی پہاڑ سا ٹیلا حرکت کرتا نظر آیا جو کسی دیوہے کلچاد دھبے کی طرح دکھائی دیتا تھا نہ جانے یہ میری تیز نظروں کا کرشمہ تھا کہ ابھی تک سوائے میرے کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی میں غور سے آنکے سکڑے اسی طرف تک تا ہوا مہتا تروی سے بڑھنے لکا کلارک آگے تھا درمیان میں مار گیا اور اکم مکندے پر چنٹو کو سوار کیے میں چلا جا رہا تھا اچانکہ میں نے اسیہ دھبے کو جھکتے اور پھر سیدھا کھڑے خوتے دیکھا ساتھی مجھے دو بازو لہرات ہوئے دکھائی دئے وہ اپنے سینے کو پیٹ رہا تھا اور ساتھی ایک اور لرزات دینے وال چنگھار سنائی دی اب تو یہ اتنے قریب سے ابری تھی کہ ہم لرز اٹھے یہ چنگھار اسی دیوہیکل درندے کی سمت سے ابری تھی جو کبھی جھکتا اور کبھی علف کھڑا ہو جاتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بڑا سیاہ بادل زمین پر اترایا ہے گرگینڈوہ بے اختیار میرے مون سے پھسلا دوڑو گرگینڈوہ نے ہماری بو پالک ہے میں چلایا ماریا کے حلق سے کراہ نمہ آواز برامت ہوئی اس میں خوف کی آمیزش تھی گویا وہ گرگینڈوہ کو قریب پا کر اس قدر دہشت کا شکار ہو گئی تھی کہ اسے مارے خوف کے چیخہ بھی نہیں جا رہا تھا جبکہ کلارک وہیں کڑا اسی طرف دیکھتا رہ گیا یوں جیسے اسے سکتا ہو گیا ہو بپا چلیں یہ خونی درندہ ہمیں چیر پھار ڈالے گا ماریا نے کب کپاتی آواز میں باپ سے کہا نہیں میں اسے پکڑوں گا یہ صرف میری دریافت ہے اسے میں کسی اور کے ہاتھ کیوں لگنے دوں کلارک جیسے گم سم سے لہجے میں بولا میں اس کے بات سن کر ششتہ رہ گیا عجیب پاگل اور کبتی آدمی تھا تب میں نے بھی اسے سمجھایا میری سٹر کلارک بے وکوفوں والی بات مت کرو ہم پہلے ہی ایک خطرے میں کھرے ہوئے ہیں ہرگز نہیں وہ ہٹے لے پند سے بولا یہ میرا شاہکار میرا جنون ہے میری تمنا ہے میں نے پہلے کبھی ایسے کسی شاہکار کے لیے اپنی اتنی ساری دولت دعو پر نہیں لگائی میں وہ ضائع کیوں جانے دوں وہ عجیب سے لہجے میں بولے جا رہا تھا تم لوگ فکر مت کرو میں اسے کابو کر لیتا ہوں لیکن پاپا ماریا کہتی رہ گی وہ اپنے سنکی پنے سے بیٹی کی بات کارتی ہوئے کہتا رہا مت بھولو مائی ڈاٹر کہ پہلے بھی میں نے ہی اسے صدا کر کابو کیا تھا بہر بات تھی اور حالات مختلف تھے پاپا ماریا نے پھر باپ کو سمجھانے کی کوشش کی اس وقت وہ غزب نہ کھو رہا ہے پھر آپ اکیلے بھی ہیں ہمارے ساتھی بھی نہیں رہے فارگارڈ سیکھ پاپا ماریا رو پڑی لیکن کلارک نے گرگینڈوہ کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیا میں خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عجیب خبتی آدمی کو دیکھتا رہ گیا ماریا میری منس سماجت کرنے لگی پلیز خدا کے لیے میرے پاپا کو روکیے وہ موت کے موں میں جا رہی ہیں اس وقت گرگینڈوہ شدید تیش میں ہے میسٹر کلارک رک جاؤ میں اسے پکارا مگر وہ جیسے انداب بہرا ہو گیا تھا کسی میکان کی انداز میں گرگینڈوہ کی جانب بڑھتا رہا ماریا باپ کی طرف لپکی لیکن کلارک نے اسے پرے دھکا دے دیا تب ہی میں آگے بڑھا اسے وقت گرگینڈوہ سینہ کو بھی چھوڑ کر خمانی طرف دھپ دھپ کرتا بڑھنے لگا میں نے دیکھا وہ واقعی غیر معمولی طور پر قویل جسہ اور دیو کامت بنمانس تھا امبن منس یا گریلے تو میں نے یوں بھی کبھی حقیقت میں نہیں دیکھے تھے فلموں کی اور بات تھی لیکن اس وقت کھلی آنکھوں سے میں واقعی ایک نادر اور نایاب نمونے کو دیکھ رہا تھا اس کی بلند کامتی اور گوشت کے پہاڑ جیسے ڈیل ڈول میں یقین ان کچھ ایسا تھا کہ اس کی شان دیکھ کر آدمی پر سہر ساتاری ہو جاتا یہی حل کچھ اس وقت میرا بھی تھا میری دم بخد سین نظریں تو اس گوشت کے عظیم اشان سرکت ہوئے پہاڑ پر اٹکی رہ گئی تھی لیکن مخاطب میں مسٹر کلارک سے تھا میں اسے روکتا ہی رہ گیا لیکن وہ تھا کہ دھیرے دھیرے اسی بنمانس کی جانب بڑھتا چلا جارہا تھا پھر دونوں کا فاصلہ بتدریج کم ہونے لگا اب تو ماریا میں بھی ہمت نہیں رہی تھی پھر اس پر دہشت ہی ایسی تاری تھی کہ وہ اب باب کا راستہ روکنے سے بھی جیسے لاچار ہو گئی تھی میرا اپنا حال کچھ عجیب سا تھا جو لگتا تھا جیسے اس گرگرنوہ کی عظیم اشان ہیت نے مجھ پر بھی نابعلوم سا سہر تاری کر دیا ہو مکلارک سے تقریباً کوئی پندرہ سولہ کام پیچھے تھا مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ماریا متواہی سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی ہمارے بیچ میں چنٹو تھا جبکہ گرگرنوہ بنمانس کلارک سے لگ بگ چالیس پچاس قدم کے فاصلے پر تھا تاروں بھری مدھم روچنے میں بیچ جنگل جھاڑیوں کے جھکے چکے مگر چوڑے کندوں والا یہ مستحال افریت جس کا کچھ چھ فٹ اور ڈیل ڈول چار فٹ سے کم نہیں تھا یک ٹک کھڑا اسی طرف کھورتا چلا جارہا تھا جہاں ہم اس کے سامنے کڑے تھے میں بغور اسے تک تا رہا اس قدر جسیم حیت کا بنمانس حقیقت میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا پورا جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا مہین سے بال جوہل کی سردھاوا میں کسی پرحیبت اور چوڑے پاٹ والدریا کے پانی میں لہروں کی طرح سرساتیں محسوس ہو رہے تھے صرف چوڑے نتنو والا چیڑا پیشانی پر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے کسی سخت اور سیاچ چمڑے کی چمکتی ہی جلد چسپا کر دی گئی خو آنکھوں میں سرکی ہوتری ہوئی تھی ہونٹ چوڑے اور ابرما تھے ہاتھوں پیروں کے ناخن خمدار بڑے ہوئے تھے کلارک نے اس کی طرف بڑھنا ترک نہیں کیا تھا فضا جیسے تھم گئی تھی وقت کو جیسے موت آگئی تھی کلارک اس کے بالکل نزدیک پہنچا اور مخصوص انداز میں اسے صدھانے کے لیے کچھ بولا گنگینوہ نے ایک زبردست چنکھار ماری اور اپنے دونوں بھاری بھرکم بازو پھیلا کر کلارک کو دبوچ لیا کلارک کا جیسے سختہ یا خبتی پنن کہلیں وہ ٹوٹا رو مدد کے لیے چیخن نے چلان لکھا ایسے میں ماریہ باپ کی مدد کے لیے دوڑی میرے تجھے سے زمین نے پاؤں پکڑ لیے تھے بے شک میں اپنی جگہ سہراب صحیح لیکن اپنے سے کہی گناہ طاقتور اور قوت رکھنے والے مدے مقابل سے پھر جانا بہرحال تانشمندی کے زمرے میں نہیں آتا تھا جب تک کہ معاملہ اپنی بقا کا نہ ہو ماریہ گرگینوہ کے قریب جا پہنچی اور پھر میری پٹی پٹی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے میں اس کی بے خوفی پر ششتر رہ گیا یا پھر یہ باپ سے اپنی بیٹی کی محبت تھی کہ کیا دیکھتا ہوں ماریہ گرگینوہ کے بلکل قریب پہنچ کر گٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کی اس کے سنہری بال تاروں پھری روشنی میں صبح خرام ہواوں کے دوش پر لہرہ رہے تھے اس کی گہری نیلی چمکدار آنکھیں اس عظیم افریت پر جمع ہوئی تھی اس میں رحم کی بھیگ تھی وہ سسک سسک کر روتے ہوئے گرگینوہ سے کچھ کہہ رہی تھی دونوں باپ بیٹی ایک مشہور بریٹش سرکس کمپنی کے مالک اور کرتا دھرتا تھے بہت بہت کے جانوروں سے ان کا سابقہ اور یارانہ رہا ہوگا وہ ان کی خوش سے بہت خوبی واقف ہو سکتے تھے ماریا اپنے انداز میں اس سے فریاد کر رہی تھی میں یہ منظر بغور دیکھ رہا تھا میری مداخلت کا ابھی کوئی محل نہیں تھا چنٹوٹ ٹرہ سہما میری ٹانگ سے چمٹا رہا گرگینوہ کلارک کو اپنے دونوں بازوں میں دبوچے بالوں بھرے سینے میں دبائے جا رہا تھا وہ اسے بھینج کر حالا کر دینا چاہتا تھا کلارک کے حلق سے اب پھنسی پھنسی کراہیں خارج ہونے لگیں ماریا مسلسل گرگینوہ کے ہاتھ جوڑے اور اب قدر بلند آواز سے اسے بکارنے کے انداز میں داد و فریاد کیا جا رہی تھی اور پھر میں نے دیکھا ماریا اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ جوڑے روتھی سی سکتی ہوئی کھڑی ہوئی اور گرگینوہ کے اور قریب چلے گی گرگینوہ یک ٹک ماریا کو کھورنے لگا مجھے یقین تھا کہ اب باپ کے ساتھ اس کی بیٹی کی دردناک موت بھی دور نہیں رہی تھی لیکن اگلے ہلے میں میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا ماریا کوئی پرواہ کیا بغیر یک نم گرگینوہ کی ٹانگ سے جا لگی نہ صرف یہ بلکہ وہ چپا گئی اور اپنے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے اس کی بالوں سے ڈھکی ٹانگ کو سہلان لگی پھر میری پھیلی ہوئی آنکھوں نے گویا مرحال آوار ایک اور منظر دیکھا ماریا نے اپنے سنہری اور لہراتے بالوں والاستر بھی گرگینوہ کی ٹانگ سے ٹکا دیا اب بس موت جیسے ان دونوں کے قریب تھی کہ گرگینوہ کے ہلک سے عجیب اور راتی ہوئی آواز برامت ہوئی اس نے کلار کو چھوڑ دیا وہ جھاڑیوں میں گرا اور گرا ہی رہ گیا جبکہ پہاڑ سا گرگینوہ دھیرے دھیرے ماریا پر جھکا اب ایک ہیوان اور انسان کے چہرے آمنے سامنے تھے بلکل قریب اس قدر قریب کے انسانی اور ہیوانی سانسوں کی بازگشت ہی نہیں ان کی ہم کو نکت بھی دونوں بہ آسانی محسوس کر سکتے تھے تب ہی گرگینوہ نے اپنا لمبا ناخنو والا پنجا ماریا کے ریشم جیسے گھنے سنہری بالوں پر آہستگی سے پھیرا پھر ہلکے ہلکے سے انداز میں اس کے نرموں نازک اور گداز چہرے سے مس کیا اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہوا ماریا نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی گرگینوہ پلٹا اور پھر میں نے مدھم روشنی میں ایک پہاڑ جیسے ٹھیلے کو شاندار اور باوکار چال کے ساتھ لوٹتے دیکھا وہ دھیرے دھیرے تاریکی کا حصہ بن رہا تھا میں اس امر کا قائل خونے لگا کہ محبت کی ایک ہی زبان ہوتی ہے جسے جانور بھی خوب سمجھتا ہے ماریا لپکر باپ کی جانیں بڑی چنٹو اور میں نے بھی اس کی طرف قدم بڑھا دی گئے مائی چائلٹ تم نے آج میری تربیت کا حق کا ادا کر دیا اب اب صرف تم ہی میری اس عظیم دولت کو حاصل کر سکتی ہو گرگینڈوہ تم سے مانوس ہو چکا ہے کلارک خوشی سے بولا مجھ اس پر ایک حیرت امیز سا غصہ آنے لگا بدبخت کو ابھی تک اپنے لالچ کی پڑی ہوئی تھی پپا آپ ٹھیک تو ہے نا ماریا باپ کو سنبھالتے ہو بولی میں بالکل ٹھیک ہوں میری فکر مت کرو کہتی ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میری جانب دیکھتے ہو مسرد بھر لہجم بولا تم نے دیکھا تم نے دیکھا مسٹر دیوان میری بیٹی نے بالاکریز درندے کو کس طرح صدا لیا میری ضائع ہوتی مہیند کو بچا لیا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اچانکی کھولناک صورتحال نے ہمیں آن کی آن میں آگھیرہ ہم سب ہی کو سکتا ہو گیا ہمارے اردگرد لا تعداد بنمانس تاریخی سے ابر آئے تھے اور اپنے دونوں بازوں کو جلائے ٹانگوں پر اچھلتے کودتے اور چکتے چلاتے نظران لگے ان کی گراتوں میں تیش اور برہم ہی تھی وہ ہمیں چیر پھار ڈالنے کو تیار تھے مجھے وہی خونی بنمانسوں کا گروہ لگا جنہوں نے ویشی قبیلے میں خون ریزی پھیلائی تھی انہوں نے ہمیں گھیر لیا تھا اور اب وہ گھیرہ تنگ کرنے لگے ہم چاروں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی کہ اچانک مارین ایک چیخ ماری غیر اراجی طور پر میں نظریں اس طرف کھوٹ گئیں جدر میں نے گرگینڈوہ کو دھیرے دھیرے تاریکی کا حصہ بنتے ہو دیکھا تھا جواب میں وہی سے ایک چنگھار ابری ہماری طرف بڑھتے ہوئے خونی بنمانسوں کا تنگ ہوتا گیرہ تھم گیا تب ہی میں نے مذکورہ سمت سے دوبارہ بھاری بھرکم حیولے کو اوپرتے دیکھا گرگینڈوہ ماریا کی چیخ سن کر پلٹایا تھا اور دھپ دھپ کرتا قریب آگیا تھا بنمانسوں کے ٹولے نے اپنے باپ کو دیکھ کر چیخنا اور گرانا بند کر دیا نہ صرف یہ بلکہ وہ ہمیں بھول کر اس کی جانب تک نہیں لگے گرگینڈوہ نے اپنے دونوں بازو فضاء میں پھیلائے اور مخصوص انداز کی چنگھار ماری پل کے پل بنمانسوں کا کونی ٹولہ تتر بتر ہو کر فوراں ہی نظروں سے اوچل ہو گیا ماریا دوڑ کر گرگینڈوہ کے قریب چلی گئی اور اس کی بالوں بھری ٹانگ سے لپٹ کر اپنا چیرہ رگڑنے لگی